بسم اللہ الرحمن الرحیم عزوز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر بابون کو پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے کنایا کے حکم سے متفرح ہونے والے مسائل آج کے ہمارے سبق کی عبارت لا يعملو انہو عمل الطلاق لا انہو يعملو عمل الطلاق سے شروع ہوتی ہے تو آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد وقائدہ سبق کی وضاحت کرتے ہیں محسوس طلبہ اکرام ہم نے گدشتہ سبق میں لفظ بینونت اور لفظ حرام کے تحریم کے بارے میں پڑھا کہ اگر الفاظ کنایا کو طلاق کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر وہاں طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اور اگر نیت موجود ہو یا دلالت حال یعنی قرینہ موجود ہو اب یہاں پر ایک سوال سب سے پہلے وارد ہوگا اور اس کا جواب ہوگا لیکن یہ سارے کام ہم عبارت اور اس کے ترجمہ کے بات کرتے ہیں تو آئیے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں مصنف الرحمہ لکھتے ہیں لَا أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلَاقِ کہ الفاظِ جو کنایا ہیں بینونت کے ہوں یا تحریم کے ہوں ان سے طلاق اس لیے نہیں واقع ہوتی کہ یہ طلاق کا سا عمل کرتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُکْمُ الْقِنَایَاتِ فِي حَقِ عَدْمِ وِلَایَتِ الرَّجْعَتِ اور اسی بات سے کنایات کا حکم متفرح ہوتا ہے رجعت کی بلایت کے نہ ہونے کے حق میں وَلِوَجُودِ مَعْنَا تَرَدُدِ فِي الْقِنَایَتِ اور کنایا کے باب میں تردد کے معنی کے پائے جانے کے حق میں لَا يُقَامُ بِهَلْ اُقُوبَاتُ ان الفاظِ کنایا کی وجہ سے سزائیں قائم نہیں کیا تھی حَتَّى لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي بَابِ الزِّنَاء وَالسَّرِقَتِ لَا يُقَامُ عَلِي الْحَدُّ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اپنی جان پر زنا کے باب میں یا چوری کے باب میں اقرار کر لیا تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی مَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّفْزَ صَرِيحَا جب تک کہ وہ لفظِ شریح کا ذکر نہ کر دے وَلِحَازَ الْمَعْنَا لَا يُقَامُ الْحَدُ عَلَى الْأَخْرَى سے بِلِشَارَتِ یہی وجہ ہے اسی معنی کی وجہ سے گنگے پر اشارے کی وجہ سے حد کو قائم نہیں کیا جائے گا وَلَوْ قَضَفَ رَجُلًا بِذْزِنَاءَ فَقَالَ الْآخْرَ صَدَقْتَا اور اگر کسی شخص نے کسی شخص پر زنا کی تحمت لگائی اور دوسرے نے کہا کہ ہاں تُو نے سچ کہا لَا يَجِبُ الْحَدُ عَلِهِ تو اس جو متہم بِذْزِنَاءَ ہے اس پر حد قائم نہیں ہوگی لِاحتمالِ تصدیقِ لَهُ فِي غَيْرِهِ اس بات کے احتمال کے ہونے کی وجہ سے کہ وہ جو بندہ اس کی تصدیق کر رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور معاملے میں تصدیق کر رہا ہو تو بہرحال یہ ہمارے آج کی سب کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اب آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں مصنف اللہ الرحمن سب سے پہلے لَا نَهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلَاقِ سے جو بات کی ہے وہ در حقیقت ایک اعتراض کے جواب کی طرف توجہ دلانا ہے اعتراض یہ ہے کہ جب یہ الفاظ یعنی بینونت کا لفظ ہو یا تحریم کا لفظ ہو طلاق سے کنایاں ہیں کہ طلاق کی نیت کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ان الفاظ یعنی بینونت و تحریم کو بھی طلاق والا عمل کرنا چاہیے کہ جس طرح لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اسی طرح ان الفاظ سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے کہ جس طرح امام شافعی کے نزیق ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے جبکہ احناف کے نزیق ان الفاظ سے طلاق بین واقع ہوتی ہے تو لہذا ہمیں بھی پھر اصول کے مطابق چلنا چاہیے کہ یہ عمل طلاق ایسا کرتے ہیں تو طلاق اگر کوئی بولے انتی تعلقن بولے تو وہاں طلاق کونسی ہونی تھی طلاق رجعی ہونی تھی اب چونکہ انتی بائنن ہو یا انتی حرامن ہو یہ الفاظ بھی عمل طلاق جیسا کرتے ہیں تو طلاق سے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے پھر ان الفاظ سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے طلاقِ بائنہ نہیں واقع ہونی چاہیے تو اس کا جواب کیا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ یعنی بینونت کا لفظ ہو تحریم کا لفظ ہو یہ عین طلاق سے کنایا نہیں ہے کہ طلاق والا عمل کریں بلکہ ان کے معانی میں قطعیت و شدت کا معنی ہے جو زوجین کے درمیان جدائی پر دلالت کرتا ہے اور جدائی طلاقِ بائن سے ہو سکتی ہے نہ کہ طلاقِ رجعی سے البتہ کنایا سے دو لفظ ایسے ہیں جو طلاق والا عمل کرتے ہیں جیسے احتدی ہے استبری ہے کہ ان دونوں میں بینونت اور تحریم کے معانی والی شدت نہیں لہٰذا ان دونوں سے طلاقِ رجعی واقع ہوگی اور وہاں پر آپ طلاقِ بائنہ کا حکم نہیں لگا سکیں گے تو برحال یہ ایک اعتراض تھا اور اس کا جواب تھا جس کو مصنف علی رحمہ نے یہاں سے بیان کیا اب وَيَتَفْرَّعُوا سے اس عبارے سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ الفاظِ کنایات طلاق والا عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے معانی میں شد تو سختی ہے لہٰذا کنایات کے حکم پر یہ متفرع ہوگا کہ شوہر کو انتی بائنن اور انتی حرامن کہنے کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں رہے گا کیونکہ ان الفاظ سے طلاقِ بائن واقع ہو چکی ہے اور بائنہ کے بعد رجوع نہیں ہوتا بلکہ اثرِ نو نکاح کرنا ہوتا ہے تو جب ایک بات گنفرم ہوگی کہ الفاظِ بائنہ سے طلاقِ بائنہ واقع ہو رہی ہے رجعی واقع نہیں ہو رہی تو اب رجوع کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا اب ولی وجود المعنہ سے مصنف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب کنایہ کے معنی میں تردد ہوتا ہے تو کنایہ کے ذریعے حدود نافذ نہیں کی جا سکتی اس معنی کی تعجیم نیت سے ہو یا دلالت حال سے ہو کیونکہ حدود حدود ادنہ سے ادنہ شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں اور حدود کے بارے میں بڑا مشہور قائدہ ہے کہ حدود جو ہیں وہ شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں لہذا اگر کسی شخص نے اقرارِ زنا کرتے ہوئے کہا جامعت فلانتن کہ میں نے فلان اور اسے جمع کیا یا اس نے کہا وطیت وہاں میں نے اس فلان اور اسے وطی کی تو ان الفاظ سے اس شخص پر حد زنا واجب نہیں ہوگی کیونکہ جمع اور وطی کے معنی میں کئی احتمالات ہیں اسی طرح اگر کسی شخص نے چوری کے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اخذتو مال فلان کہ میں نے فلان کا مال لے لیا ہے اب مال کے لینے میں بھی کئی احتمالات ہیں لہذا اس پر بھی چوری کی حد جاری نہیں ہوگی جب تک اقرار کرنے والا لفظ سری زنیتو فلانتن یا سرختو مال فلان نہ کہے گا کیونکہ دیگر احتمالات موجود ہیں وطی ضروری تو نہیں کہ زنا کی صورت میں ہی ہو وہ اپنی زوجہ سے بھی ہو سکتی ہے لہذا مال ضروری تو نہیں کہ وہ چوری کا ہی ہو کسی نے ارڈر دیا ہو کہ وہاں سے مال اٹھانا ہے تو اس لیے بھی اٹھایا جا سکتا ہے تو بہرحال یہ اسی صورت پر اس پر حد جاری ہوگی جبکہ وہ کوئی سریح لفظ ذکر کر دے جب تک وہ سریح لفظ ذکر نہیں کرے گا تب تک اس پر حد جاری نہیں کی جا سکے گی اب مصنف الرحمن ولہ حاضر معنی سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کنایا کے معنی میں تردد و شک ہوتا ہے تو اب اگر گنگے آدمی نے زنا یا چوری کا اقرار اشارے سے کیا تو اس پر حد زنا یا چوری کی حد واجب نہیں ہوگی اگر کسی نے کسی پر زنا کی تحمد لگائی اور چلیں اس مثال کو بعد میں سمجھتے ہیں گنگے والی یہ ہے کہ اب گنگا چونکہ وہ اشارے سے بات کر گو اشارے کئی طرح کے ہوتے ہیں اس میں ایک جانب راجع نہیں ہوتی کہ یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے اس سے کچھ اور بھی سمجھا جا سکتا ہے شبہ آگیا تو شبہ چونکہ حد کو ساکت کر دیتا ہے لہٰذا اگر گنگا اشارے سے کسی جیس کے اقرار کرے گا تو اس پر لازم نہیں ہوگی اب دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کی تحمد لگائی حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا کسی دوسرے نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا صدق تھا ہاں تو نے سچ کہا تو تصدیق کرنے والے پر حد کذف نافذ نہ ہوگی کیونکہ تصدیق کرنے والے کے قول صدقت میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور معاملہ میں کذف کی تصدیق کر رہا نہ کسی بوت زنا کی تصدیق کر رہا لہذا حد کذف فقط کذف پر لگے گی اور تصدیق کرنے والے پر حد نہیں لگے گی اگر کذف کی کسی آدمی نے تصدیق سراحت اً کر دی کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہا چونکہ کذف کی تصدیق بھی کذف ہے اس لئے تصدیق کرنے والے پر بھی حد کذف نافذ ہوگی کہ جس طرح کذف پر آدمی نافذ ہوتی ہے اس کی تصدیق کرنے والے پر بھی آدمی نافذ ہوگی اور مجاز اور کنایا ان دونوں کے قرائن میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مجاز میں حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لینے کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے جب کنایا میں مراد کی تاجین اور ظہور کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے آج کے سبق کی کہانی تھی اور آج کے سبق میں ہم نے کیا کچھ پڑھا ہم نے ایک اطراز اس کا جواب پڑھا پھر حکمی کنایا سے متعفر ہونے والے کچھ مسائل ہم نے پڑھے ان سب کو اچھی طرح نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ کون سا سوال وارد ہوتا ہے اس کا جواب تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ گنگا اگر اشارے سے زنا یا چوری کے قرار کرے تو کیا حد نافذ ہوگی یا نہیں جواب انعیت فرمائے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم